بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین دو تین بڑی امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آج کی سولاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلا تو یہ کہ عمران خان صاحب کو دو بڑے ایشوز پر ایک اہم ریلیف جو ہے وہ ملا ہے ایک تو عدالت سے بھی ملا ہے ہواوں کا رخ بھی اسلامباد کا جو ہے وہ اس وقت تبدیل ہو گیا ہے کچھ ڈیٹیلز اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مریم نواز کیوں حواس باختہ ہے خاص طور پر آج ان کی اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی لیکن پیشی کے بعد جو ان کا ایک رویہ یا ایٹیٹیوڈ تھا جھوکی جھوکی نظریں اور ایک شکست خوردہ جو ان کا انداز تھا وہ کیوں حواس باختہ ہے لینے کے دینے ان کو کیسے پڑھ گئی اس حوالے سے بھی ڈیٹیل آج کیسے علاق میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے ناظرین شہباز گل صاحب والا جو معاملہ ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں تو ان کی زمانت کے حوالے سے پچھلے وی لاکھ میں میں نے آپ کو خبر دی تھی بارحال ان کے جو روپ کار ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں اور اب ان کو اڈیالا جیل سے بھی رہائی جو ہے وہ مل چکی ہے تقریباً پینتیس دن کے بعد شہباز گل صاحب کو یہ رہائی ملی پینتیس دن جو ہے وہ بڑے بھاری بھی ان کے اوپر گزرے رہائی کی خبر سننے کے بعد شہباز گل صاحب کی جانب سے جو ہے وہ نوافل بھی ادا کیے گئے بارحال یہ وہ کھلاری ہے کپتان کا جو ڈٹا بھی رہا اور انہی کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ سب سے پہلے یہ بھاگے گا لیکن بلاخر یہ ڈٹے رہے کچھ ان کے اوپر ابھی تک ثابت بھی نہیں ہو سکا جو ان کے اوپر کیس بنایا گیا تھا نہ ان کے اوپر کچھ ثابت ہو سکا نہ ہی ان کے اوپر کچھ برامت جو ہے وہ ان سے کیا جا سکا بارحال بلاخر پینتیس دن کے بعد ان کو جو رہائی ہے شہباز گل صاحب کو وہ مل گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کا دہشتگردی دفعات سے ریلیٹڈ جو مقدمہ تھا ایک تو وہ انصداد دہشتگردی میں زیر سمات ہے اس کے اوپر تو بیس تاریخ کو سمات ہوگی لیکن اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی یہ جو اف ای آر تھا اس کو ختم کرنے کے حوالے سے مقدمہ ختم کرنے کے حوالے سے جو ایک درخواست جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے دائر کی گئی تھی اس کے اوپر آج سمات ہوئی اور یہ جو سمات تھی چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کی جانب سے سمات کی گئی ہے چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کی جانب سے ہی شہباز گل کی جو زمانت کی درخواست تھی انہوں نے ہی اس پر سمات کی اور پھر زمانت جو ہے وہ ان کو ہوئی تو برحال اس کیس میں بھی گیا تو یہ منڈے تک ہے لیکن کچھ ریمارکس یا کچھ امپورٹنٹ چیزیں اس میں جو سامنے آئی ہیں سماعت کے دوران اس سے علاقی یہی رائے کہ عمران خان صاحب کے گینسٹری جو مقدمہ ہے دہشتگردی والا یہ بھی انڈے جا رہا ہے اور اس میں بھی حکومت کو پسپائی ہوگی اور نیکسٹ سماعت چونکہ منڈے کو ہے تو منڈے تک چونکہ جو تفتیشی افسر ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے تو یہ جو مقدمہ ہے وہ اٹ جائے گا بہرحال کچھ جو اس میں امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک تو اس میں جو سپیشل پروسیکیوٹر تھے آج عدالت کی جانب سے ان کو بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے تحقیقات جوائن کر لی ہیں خاص طور پر جو جی آئی ٹی میں عمران خان صاحب کل پیش ہوئے تھے تو وہ ایک قسم کا تحقیقات میں شامل ہونا تھا تو بہرحال چیف جسٹس صاحب کی جانب سے آج یہ سوال جو ہے وہ کیا گیا کہ ہم نے آئیو کو کہا تھا کہ وہ آج بتائے کہ عمران خان پر دہشتگردی کی دفاع کیسے لگتی ہیں تو بہرحال آئیو صاحب کی جانب سے تو یہ نہیں بتایا گیا اس لئے منڈے تاکہ یہ معاملہ گیا ہے بہرحال چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اس کے لئے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے آج یہ بھی اسی کیس کے سماعت کے دوران کہا گیا کہ دہشتگردی کی دفاعات کو اتنا انڈرمائن مت کریں کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کا خوف ختم ہو جائے سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ دہشتگردی کی دفاعات کہاں لگیں گی اب کوئی ابحام نہیں رہا اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ بھی آج کہا گیا کہ ہم نے آئیو کو واضح حکم دیا تھا کہ وہ آج آ کر ہمیں بتائیں کہ دہشتگردی کی دفاعات لگتی ہیں یا نہیں لگتی لیکن یہ ان کی جانب سے آج نہیں وہ پیش ہوئے تھے یا ان کی جانب سے بتایا نہیں گیا اس کے علاوہ یہ ایک امپورٹنٹ ریمارکس ہے جو چیف جسٹس صاحب کی جانب سے دیئے گئے کہ عمران خان صاحب کے الفاظ بادی والنظر میں دہشتگردی میں نہیں آتے تو اس ریمارکس کی بیس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ جو نیکس سمات ہوگی اس میں یہ جو مقدمہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ یہ بھی اڑنے جا رہا ہے اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ دہشتگردی کے قانون کو عام قانون نہ بنائیں اس کے علاوہ دہشتگردی کی دفاع دہشتگردوں پر لگتی ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں اس کے علاوہ چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج یہ بھی کہا گیا کہ ان چیزوں میں مت جائیں اور دہشتگردی کے قوانین کے اطلاق کو اتنے نیچے لیول پر مت لائیں یعنی کہ ایک قسم کی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سرزنش ٹائب جو ہے وہ آج چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کی بھی گئی ہے کیونکہ جو ریمارکس آ رہے ہیں اس کے اوپر ایک چیف جسٹس بھی کوئیسٹن کر رہے ہیں کہ یہ آخر دہشتگردی کی دفاع اس میں کس طریقے سے لگ گئی پھر اس کے علاوہ آج عدالت میں یہ بھی ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ جی آئی ٹی کے جو سربراہ ہیں وہ کہاں ہیں اس عدالت کا واضح حکم موجود ہے کہ ہمیں آ کر بتائیں کہ دہشتگردی کی دفاعت لگتی ہیں یا نہیں لگتی لیکن چونکہ آج یہ چیز ہوئی نہیں تو ایک موقع جو ہے وہ چیف صاحب کی جانب سے دیا گیا مزید چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی آج کہا کہ دہشتگردی کی دفاعت اتنی عام نہیں اور نہ ہی آپ ان کو عام بنائیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی تقریر پر دہشتگردی کی دفاعت نہیں لگتی تو یہ بڑا ایک واضح ریمارکس تھا اور ایک یہ والا ریمارکس اور ایک اور جو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا ان دو ریمارکس کی بیس کے اوپر جس میں چیف صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے الفاظ بادیل نظر میں دہشتگردی میں نہیں آتے تو یہ دو امپورٹنٹ ریمارکس ہیں جن میں اگر اس کو تھوڑا دیکھا جائے تو بڑا واضح چیف صاحب کی جانب سے یہ اشارہ دے دیا گیا کہ نیکسٹ جو ہیرنگ ہوگی اس میں وہ یہ کیس جو ہے وہ شاید اگر ان کو مطمئن نہ کیا جا سکا کہ دہشتگردی کی دفعات کیوں لگائیں یا لگتی ہیں یا نہیں لگتی تو یہ کیس جو ہے وہ اٹھ جائے گا تو سوموار کو ناظرین یہ کیس اب گیا ہے جو نیکس سوموار آئے گا اور اس میں یہ ہے کہ جو جی آئی ٹی ہے جہاں عمران خان صاحب پیش بھی ہوئے تھے تو وہ آ کر یہ بتائیں گی کہ دہشتگردی کی جو دفعات ہیں وہ کیسے جو ہیں وہ اس کے اندر لگتی ہیں اس کے علاوہ آخر میں چیف جسٹ صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے مزاق مت بنائیں اور واقعی میں عمران خان صاحب کے اگینسٹ یہ جو کیس جب بنایا گیا تھا تو اوورال دنیا میں جو ایک رییکشن یا اس کو جس طریقے سے رپورٹ کیا گیا تھا تو ایک مزاق جو ہے وہ بنا تھا اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے آج تقریر کی گئی ہے اور بڑی امپورٹنٹ یہ تقریر تھی اس تقریر میں ایک چیز تو یہ ہوئی ہے کہ تمام چینلز نے عمران خان صاحب کی یہ تقریر دکھائی ہے انٹرویو نشر ہونے سے پہلے تاکہ عمران خان صاحب کا ایک قسم کا بلیک آؤٹ تھا پورے میڈیا میں لیکن انٹرویو نشر ہونے کے بعد اور اب تمام چینلز نے ایک تو عمران خان صاحب کی تقریر دکھائی لیکن اس میں بھی سما کی جانب سے نہیں دکھائی گئی خیر سما اور علیم خان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو موقف ہے کہ جس طرح سے علیم خان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس طرح سے اس کا ٹی وی چینل ہے اس کی ریٹنگ بھی جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے تو ایک تو یہ چیز عمران خان صاحب نے اپنی ایک تو سب چینلز نے ان کی تقریر دکھائی اور اپنی تقریر میں آج جو انہوں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں ان میں دو ان کے ٹاپکس تھے ایک تو یہ کہ موجودہ مہنگائی کی سیچوئیشن کو انہوں نے عداد و شمار کے ساتھ کمپیر کیا اور اس حکومت کی کلاس لی کہ کتنے یہ زیادہ ناہل ہیں اور دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ کہا کہ ان کے جو کیسیز ہیں وہ کیسے ختم ہو رہے ہیں یا انہوں نے کیسے اپنے آپ کو نرو ٹو جو ہے وہ دیا اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو شہباز شریف صاحب کو لے کر آئے تھے شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ آہینسٹائن کے بعد شہباز شریف ہی ہے جو اس ملک کو سنبھال سکتا ہے تو اس لیے وہ اس کو لے کر آئے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے موجودہ حکومت اور مقتدر حلقوں سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ فوری جو الیکشنز ہیں وہ کروائے جائیں کیونکہ اس کا جو فائدہ ہے وہ ملک کو ہوگا اگر الیکشنز ڈیلے سے کروائے گئے تو اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا لیکن ملک کو نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت جو موجودہ امپورٹڈ حکومت کی مقبولیت ہے وہ دن بعد دن مزید گرتی جائے گی لیکن جلدی الیکشنز اس لیے کروائے جائیں کیونکہ معاشی استحقام تب ہی آئے گا جب سیاسی استحقام آئے گا تو یہ عمران خان صاحب کی جانب سے آج کی اس تقریر میں بھی کہا گیا امپورٹنٹ تقریر تھی خاص طور پر اس حوالے سے کہ معاشی آداد و شمار کے ساتھ عمران خان صاحب نے چیزوں کو کمپیر کیا اور بتایا کہ کس طرح سے یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے انہوں نے اپنی نا اہلی سے ملک کو آج جس سٹیج پر ہے اس سٹیج پر وہ آہ انہوں نے لا کر کھڑا کیا ہے مریم نواز صاحبہ کی آج جو ہے وہ پیشی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں آہ اس میں تھوڑی سی جو ابزرویشن تھی میری وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آہ شکست خودہ جو ہے وہ آج مریم نواز جو تھی وہ لگ رہی تھی جس دبنگ اداس میں پہلے وہ آیا کرتی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک تو آج آہ ظاہر سی بات ہے آہ امران خان صاحب نے ان کو جس طریقے سے شکست دی ہے امران خان صاحب کا یہ کچھ بھی نہیں کر سکے اور آہ بہت کوشش خیر ان کی جانب سے کی گئی برحال آج پریس ٹوک میں مریم نواز صاحبہ سے جب سوال کیا گیا کہ ستر تو آپ نے اپنی کابینہ میں لوگ شامل کر دیئے ہیں تو ملک کی آپ حالات دیکھ لیں اور دوسری طرف آپ نے ستر لوگ شامل کر لی ہیں تو اس کا کوئی جواب ایک تو وہ نہیں دے سکی پھر دوسرے نمبر پر ناظرین نے مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امران خان صاحب جو ہیں ان کا جو ہے وہ تین دن کے اندر خان صاحب کو جو ہے وہ نمٹایا جا سکتا ہے تو تین دن میں نمٹایا جا سکتا ہے پانچ ماہ تو ابھی تک ہو چکے ہیں ہر حربہ اپنایا گیا امران خان صاحب کے اگینسٹ کیسز ہوئے ان کے پی ٹی ای کر کنان کو اریسٹ کیا گیا جو لانگ مارچ امران خان صاحب لے کر آئے پچیس میئے کو وہاں پر کیا ہوا اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں آپ امران خان صاحب کے اگینسٹ کرتے رہے کسی بھی چیز میں آپ امران خان صاحب کو پکڑ نہیں سکے اور ایک قسم کا جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے یہ آپ کی نالائکی کا نتیجہ ہے اور دوسری طرف دعوے جو ہیں وہ ابھی بھی ان کے بلندوں بالا ہیں کہ امران خان صاحب کو تو تین دن کے اندر نمٹایا جا سکتا ہے تو بنیادی طور پر یہ ایک بغز بھی ہے بغز امران میں یہ مبتلا ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے تیزی سے بدل رہی ہے اور ان کو معلوم ہے کہ بس اب امران خان صاحب جو ہیں وہ دو تیہی اکثریت سے واپس آئیں گے اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امران خان صاحب اگر اب واپس آتے ہیں دو تیہی اکثریت سے تو اس دوران یہ جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے کسی طریقے سے پاکستان سے جو ہے وہ نکلا جائے جس طریقے سے نواز شریف جو ہیں وہ اب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں مزید ڈیٹیل کے ساتھ اگلے ویلوگ میں دوبارہ حاضر ہوں گا آج کی ویلوگ سے اتنا ہی رائے کا اثر کمن باکس میں کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ